موسیقی ماہِ عظیم ہے رمضان کریم ہے رمضان کریم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صدرامیر خبروں سے پہلے سب سے پہلے پوری قوم کو ٹیم سما کی جانب سے مبارک بات رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے پہلا روزہ کل یعنی کے بروس بدھ ہوگا رتحلال کمیٹی کے سربراہ مولانا عبدالخبر آزاد نے اعلان کر دیا مولانا آزاد کہتے ہیں پشاور میں مرکزی اجلاس بلائے گیا کوششیں کامیاب ہوئیں پوری قوم ایک ہی دن پہلا روزہ رکھے گی رمضان المبارک چودہ افریل دو ہزار اکیس بروس بدھ ہوگی پاکستان میں ماہ مقدس کا چاند نظر آ گیا مولا یا صلیم رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبر آزاد کہتے ہیں پوری قوم پہلا روزہ ایک ساتھ رکھے گی انشاءاللہ ایک بھی ایک ہی دن منائیں گے الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے پاکستان میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور ان کے کرم سے پوری پاکستانی قوم ایک دن روزہ رکھنے چاہ رہی ہے ملک کے کئی شہروں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں پشاور میں اٹھارہ سال بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا اس بار چاند دیکھنے پر کوئی تنازہ کھڑا نہیں ہوا مفتی شہاب الدین پوپل زئی نے الگ اجلاس بلایا لیکن کل ملک بھر میں ایک ہی دن پہلا روزہ ہوگا بات کریں گے راحم یوسف زئی سے راحم بتائیے آجی بکل ملک بر کی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی کل روزہ ہوگا اور اس خاص طور پر آج جو مرکزی رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ اٹھارہ سال بعد خیبر پختونخواہ کے دارالگن پشاور میں منقض ہوا جس کی جو صدارہ جو ہے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا ہے خاص طور پر مذہبی رواداری اور مذہبی ہمہہنگی کا جو ثبوت دیا گیا آج جب پورے ملک میں یا سات اور پر پورے ملک سے جو شہادتی تھی وہ یہاں پہ مرکزی جو چیئرمن رویت حلال کمیٹی ہے ان کو موصولی اس کے علاوہ جو مقامی رویت حلال کمیٹی ہے مسجد خاصم علی خان میں اس کا بھی آج یہاں پہ انقادو اور دونوں اجلاسوں میں کل پہلا روزہ کا اعلان کر دیا پورے ملک میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اتنے عرصے بعد چاند دیکھنے پر کسی قسم کا کوئی تنازعہ کڑا نہیں ہوا اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ عید بھی ایک ہی دن ہوگا راہم یوسف زید تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ وزیر آزم عمران خان نے قوم کو رمضان المبارک بات دی ہے کہا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع مل رہا ہے کہا رمضان میں کرونے ایسو پیس پر عمل درامر یقینی بنانا اجتماعی ذمہ داری ہے اس نازک صورتحال کا مقابلہ ہم نے متحد ہو کر کرنا ہے وزیر آزم نے کہا رمضان المبارک میں ہمیں ضرورت مندوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے ناجائز منافع خوروں اور زخیرہ اندوزی میں ملوث اناثر کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی روزے داروں اللہ میاں کے پیاروں ضروری اعلان کا وقت ہو گیا ہے سما کے رپورٹر حرام خوروں کے پیچھے آ رہے ہیں ڈکٹیشن نو وے شہر شہر احتجاج جگہ جگہ دھرنے آنے جانے والے پریشان ٹیل پی نے سڑکے بند کر ڈالی راول پنڈی لاہور ملتان پشاور اور کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں دھرنے جاری کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آگئے احتجاج کرنے والوں نے پتھراؤ کیا تو پولیس نے آسو گیس کی شلنگ کر دی مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے اور مظاہرے شہریوں کو مشکلات کا سامنا راول پنڈی کے لیاقت باگ چوک پر دوسرے دن بھی دھرنہ جاری مری روڈ سمیت کئی علاقوں میں ٹریفک متاثر فیض آباد پر کنٹینر لگا کر راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا لاہور میں چوک یتیم خانہ ٹھوکر نیاز بیک سمیت چھ مقامات پر احتجاج کئی علاقوں میں ٹریفک جام رہا کاموکی میں مظاہرین اور پولیس میں تصادم ہوا ایسے چو سمیت دس پولیس اہلکار زخمی ہوئے ٹی ایل پی قائد مولانا سعاد رزوی سمیت اکیانوے نامزد اور چار سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملتان میں بھاولپور بائی پاس روڈ پر احتجاج کے باعث ٹریفک بند پولیس نے شیلنگ کی مظاہرین کی جانب سے پتھراو ہوا بھاولپور ویہاری لارکانہ اور نوافشاہ میں جھڑپوں کے بعد پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا پشاور رنگ روڈ پر دھرنا اور کوئٹا پریس کلب کے باہر بھی ٹی ایل پی کے کارکنوں نے احتجاج کیا قانون ہاتھ میں لینے پر ٹی ایل پی کے مظاہرین کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ ہو گیا وفاقی کابینہ کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا وزیراعظم نے کہا کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے بات کریں گے نمائندہ خصوصی نئی مشرف بڑھ سے نئیم یہ بتائیے کل بہلا روزہ بھی ہے صورتحال پر جل سے جل کابو پانے کے لیے کیا کوئی ہنگامی قدم ہوگا جی صدرہ یہ پرنسپلی ایک تو ڈیسائٹ ہو گیا ہے کہ سخت ایکشن لیا جائے گا یعنی جو ایک دوسری طرف خبریں چاہ رہی تھی کہ شاید کوئی رہائی کی باتیں ہوں لیکن پھل حال تو سخت ایکشن کا فیصلہ ہوا ہے وفاقی کابینہ میں اور اس میں سب سے پہلا یہ کہ سیون ایٹی اے یعنی سیادہ تیشت گردی ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ اب مقدمات اس پہ درج ہوں گے جو بھی اس میں ملوث ہیں جو قانون کو ہاتھ میں جنہوں نے لیا ہے اور دوسرا پرائیم منیسٹر نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ وزیر داخلہ شیح رشید کی بریفنگ کے بعد کیا ہے یعنی شیح رشید نے بھی اسی طرف بریفنگ دی یعنی ان کا اشارہ سخت ایکشن کی طرف ہی تھا پھر پرائیم منیسٹر نے فیصلہ کیا اور کہا کہ کوئی کسی سے ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور سخت اقتامات اور کاروائی ہوگی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خواب یعنی فیلحال کوئی درمیانی رسہ کے طرف نہیں فیلحال ایکشن کی طرف جا رہی ہے سخت ایکشن ہوگا اس کے علاوہ قانون ہاتھ میں لینے پر انصداد دہشتگردی کے مقدمات بھی درج ہوں گے نئی مشرف بڑھ تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ باپ کو باپ بنا لیا مہت افسوس ہوا تو کراچی میں دوسرے دن بھی تحریک لبیگ کا احتجاج جاری رہا ہب ریور روڈ پر مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے آگئے مظاہرین پر ہوای فائرنگ ہوئی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ٹرافک جیم ہوا اس کے باعث گاڑیوں کی بھی قطارے لگ گئیں ساتھ سابری ریپورٹ ہب ریور روڈ پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوای فائرنگ کی تو ٹی ایل پی کے کارکنان مشتہیل ہو گئے پولیس پر پتھر برسا دیئے شیرشاہ سے آنے والا ٹرافک ہب ریور روڈ پر روک دیا گیا ٹرافک موطل ہوئی شہری محسور ہوئے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں کورنگی ڈھائی نمبر پر بھی مظاہرین نے احتجاج کیا سڑک بند کر دی ٹرافک پولیس کے مطابق کراچی کے دیگر مقامات پر ٹرافک روا دوا ہے کیمرمن شہد بلوچ کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی دوسری جانب سیاسی صورتحال یہ ہے کہ جیالوں کے استیفوں پر مولانا فضل الرحمن مایوس ہو گئے کہا پیپلز پارٹی نے بہت زیادتی کی ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے تنظیمی خلافہ چاک پر نہیں لے جانا چاہتے اب بھی ان کے لئے موقع ہے کہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں شکایت ہماری وجہ ہے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے باپ کو باپ بنائیں گے تنظیمی تقاضہ تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے ہم نے اپنے کولیکس کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا اس کی دو لینوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھتی غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مستہ بلانا سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں وہ پی ڈی ایم کا سربانہ ہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے وہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے مجھے افسوس اس بات پر کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیری کا باقیدہ اعلان کر دیا پیپر پارٹی اور این پی کے جو اہلداران تھے انہوں نے اپنے استیفے ہمیں بھیج دیئے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم آج بھی ہم اس فورم کے اس عزیم مقصد کو مدلدہ رکھتے ہیں اب بھی ان کے لئے موقع ہے کہ وہ اپنے فیسٹوں پر نظر سانی کریں پی ڈی ایم کی طرف واقعہ در رجوع کریں ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں باپ کو باپ بنانے کی بات پیپلز پارٹی کو نہیں آئی پسند قمرزمہ کائرہ نے فضل الرحمان سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا اتحادیوں میں شو کاؤز نہیں ہوتے نواز شریف اے آر ڈی کو بتائے بغیر باہر چلے گئے تھے تب تو انہیں کوئی شو کاؤز جاری نہیں کیا گیا تھا پڑا گناہ کر لیا ہم نے کہ جی ہم نے حکومت سے ووٹ لے لیے کون سے ووٹ لیے ہم نے حکومت سے ایک ووٹ جماعت اسلامی کا ہے وہ حکومت کا نہیں ہے اور میرے بانی کریں ہمیں تو گالیاں دے ہی رہے ہیں جماعت اسلامی کو گالی مت دے اتحادوں میں کبھی کسی کو شو کاؤز نہیں ہوتے ہمیں شو کاؤز دے دیا گیا شاید خاکان صاحب نے کہا کہ ہم نے شو کاؤز جاری کر دیا ہے پیپلز پارٹی جواب دے مولانا ہم سے تو وضاحت طلب کر رہے ہیں آپ اب تو بہت سارے اتحادوں کا حصہ رہے ہیں میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے اے آر ڈی یہاں دیکھتی رہ گئی کسی سے پوچھا نہیں گیا کسی کو بتایا نہیں گیا کوئی شو کاؤز نہیں ہوتا آج آپ نے ایک تہائی نامناسب بات کہی ہے آپ کو یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے اس کے جواب میں بہت سخت باتیں میں کہہ سکتا ہوں باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے میں توقع کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ان الفاظ کو واپس لیں تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی پی ٹی ایم سے بازابطہ راہیں جدا کر لی جیالے راہنماؤں نے سطیفے نیر بخاری کے پاس جمع کروا ہے جو مولانا فضل الرحمن کو پہنچا دیے گئے احسن اقبال نے این پی اور پیپلز پارٹی کے راہنماؤں کو ویٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا فضل الرحمن بولے پیپلز پارٹی کا معافی کا مطالبہ سیاسی ناپختگی ہے پینتیس سالہ لیڈر اور ستر سال کے قائد میں یہی فرق ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے استیفوں کا بم چلا تو پی ڈی ایم پاش پاش ہو گئی بلاول کے معافی کے مطالبے کو تو شاہد خاکان ابباسی نے تنزیہ ہنسی میں اڑا دیا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے الگ الگ ہونے کا اعلان بھی کر دیا فضل الرحمن نے بھی بلاول کو سیاسی ناپختگی کا تانہ دیا پینتیس سال اور ستر سال کے عمر میں فرق ہونا چاہیے بیان بھی اس قط کٹا نہیں ہے جس پر میں تفسرہ کروں اور یہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچوروٹی پیدا کریں سیاست میں وقار پیدا کریں اس سے پہلے پی ڈی ایم ازلاس میں یہ بھی تیہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی اتحاد میں واپسی تک کوئی براہ راست رابطہ نہیں کیا جائے گا شورکہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے فیصلے ٹی وی پر سنائے جواب بھی میڈیا پر ہی دیا جائے گا پی ڈی ایم نے دونوں جماعتوں سے براہ راست رابطے کا ایک دروازہ بھی بند کر دیا ہے ایسان اقبال نے اے این پی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو واتس ایپ گروپ سے نکال دیا وفاقی وزیر فواد چواظری نے اوفوزیشن کو اس ٹی فو کی سیاست چھوڑ کر اس لحات کی سیاست شروع کرنے کا مشورہ دے دیا اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے پی ڈی ایم کا جھگڑا تیہ تھا پی پی کو روٹھے محبوب کی طرح گروپ سے نکال دیا گیا پیپلز پارٹی کو روٹھے ہوئے محبوب کی طرح پیو ڈی ایم کے واتس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا یہ تو بچگانہ سیاست ظاہر ہے کہ چل ہی رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور جو مورانہ فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کا اپس کا جھگڑا ہے یہ جھگڑا تو پہلے سے ہی تیہ شدہ تھا اس کی پرڈکشن پہلے ہی میں کر چکا تھا کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے ایک ایسی گاڑی تھی جس کا ڈرائیور کوئی اور تھا بریک کسی اور کے پاس تھی انجین کے اوپر کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا حکومت کو گھر بیجنے کا بیانیاں مکمل طور پر دفن ہو گیا پیپلز پارٹی استیفے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان کا سسٹم میں سٹیک ہے پی ٹی آئی اس وقت بھی اپنی تمام تجاویز جو الیکٹوریل ریفارمز کے متعلق ہیں وہ پارلیمان میں دے چکی یہ تینوں بھی اپنے جو اصلاحات کی جو پالیٹکس جو ہے اس کو شروع کریں استیفوں کی سیاست ختم ہو چکی آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا تینوں سے الہدہ الہدہ بات کرنے کو تیار ہم تو ان جماعتوں سے بات کریں گے نا جو پارلیمان کے اندر پی ڈی ایم کی جو آٹھ جماعتیں ان میں سے پانچ جماعتیں تو ایسی ہیں جن کا پارلیمنٹ کے اندر کو رکنی نہیں ہے ان سے ہم کیا بات کریں گے اب آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے نوہ اپریل کو دورہ لاہور کے موقع پر قریبی ساتھیوں سے جہانگیر ترین کے معاملے پر مشابرت کی وزیراعظم نے دو ٹوک کہا کوئی کتنا بھی طاقتور ہو احتساب سب کا ہوگا قومی دولت لوٹنے والا کوئی بھی ہو اسے نہیں چھوڑوں گا نئی مشرف بڑھ کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم عمران خان اپنے عظم پر قائم نوہ اپریل کو دورہ لاہور میں ایک بار پھر سب کو بتا دیا کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی وزیراعظم میں سرکاری اجلاس سے پہلے اہم ملاقاتیں ہوئیں وزیراعظم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناجائز منافع والے عیش کریں اور ان کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہو کچھ بھی ہو جائے احتساب سب کا ہوگا ذرائع کے مطابق ملاقات میں موجود دونوں وفاقی وزرہ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے جن میں سے ایک کے قریبی عزیز کے خلاف بھی شوگر اسکینڈل کی انکوائری ہو رہی ہے نئی مشروع بات سما لہور جانگیر ترین کے ہمخیال گروپ میں شامل ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے وزیراعظم کو خط لکھا ملاقات کا وقت مانگا خط میں کہا کہ اہم پارٹی رہنما کو ٹارگٹ کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جانگیر ترین کے ہمخیال گروپ کا وزیراعظم کو خط ملاقات کا وقت مانگ لیا خط میں لکھا کہ کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں ترین کے ساتھیوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ اہم ترین پارٹی رہنما کو ٹارگٹ کر کے ان کی ساتھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے فردوس آشکاوان جانگیر ترین کے خلاف انتقامی کاروائی کا الزام مسترد کر چکی ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا انہوں نے کرپشن کیا جس کے اوپر الزام آتا ہے انگلی اٹھتی ہے اس کو قانون کے مطابق سوالات کے جواب لینے لیے بلایا جاتا ہے فردوس آشکاوان کہتی ہے کہ معاملات کو میڈیا میں نہیں لانا چاہیے تھا میڈیا کی سکرین پہ اپنے وہ ایشوز نہیں لے کے جانے چاہیے جو ایشوز ہمیں گھر میں بیٹھ کے فہم و فراست سے افہام و تفہیم سے سیکل کرنے ہیں دوسری جانب ترین کے کیمپ میں ایک کے بعد ایک رکنے اسمبلی کا اضافہ ہو رہا ہے بھکر سے سعید اکبر نوانی نے جانگیر ترین سے ملاقات کر کے اظہار ایک جہتی کیا فردوس آشکاوان کی ایک بار پھر مریم نواز پر تنقید کہا عدالت میں پیشی کے موقع پر درباریوں نے کرونہ ایسو فیس کی دھجیاں اڑائیں آوے کا آوہی بگڑا ہوا ہے جیسے فخر زمان نے بلہ گھمایا ویسے ہی قانون کا ڈنڈا بھی گھمانا ہوگا جیلی راج کماری جو ہے وہ ادائیں دکھاتی آئی ہے عدالت میں اور جس طرح سے اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ درباری اور ہواری کٹھی کیے ہوئے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کرونہ ایسو فیس کی کتنی عمل داری ہوئی اس طرح سے وہاں انہوں نے آستینے چڑھا چڑھا کے تو خلمی انداز میں ادھاکاری کی یہ سارا اوپر سے نیچے تک آوے کا آوہ بگڑا ہوگا ہے اور اس آوے کو درست کرنے کے لیے قانون کا ڈنڈا جو ہے وہ گھمانا ہوگا جس طرح فخر زمان نے بلہ گھمایا حکومت فواد چودری پر مہروان ایک اور وزارت تھما دی گئی اب فواد چودری وفاقی وزیر سائنس ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات کی ہیں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا فواد چودری کو ایک مرتبہ پھر شعبہ اطلاعات کا کلمدان تھما دیا گیا ہے وزارت سائنس ایک ٹیکنالوجی بھی انہی کے پاس رہے گی اس سے پہلے جب میڈیا ہینڈلنگ کی ذمہ داری فواد چودری کے پاس تھی تو وہ متنازیہ بیانات میں گھرے رہے جو میڈیا پڑھ رہے ہیں انکرین کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے دس سال بعد ٹیلیویئن اس طرح ہو ہی نا خوصلہ شکلی نہیں ہو اس میں صحیح راستہ لکھا کبھی پچاس روپے فی کلومیٹر ہیلیکاپٹر اڑایا سستی فلائٹ اڑانے کا حوالہ مانگا گیا تو بولے گوگل کیا تھا میں نے بھی گوگل کیا تھا آپ بھی کرتا کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو پہچاننے سے انکار کیا تو کبھی پورس کو سکندر اعظم پر فاتح قرار دے دیا کبھی چاند کی رویت پر مذہبی قیادت سے لڑتے جھگڑتے نظر آئے تو کبھی فواد چودری سے ان کے اپنے لوگوں کی ناخوشی کے مناظر بھی دکھائی دیئے خبروں میں آگے دیکھئے فلاحی قبضہ خوشیار 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 ایک اہم نیلال نوٹ ورمائے اگر آپ ملاوٹ ناکھ بول میں سمی جگلہ کو سکھتے ہیں تو سمہ آ رہا ہے آپ کے پیسے سیکیورٹی فورسز کی دہشتگردوں کے خلاف اہم کامیابی جنوبی وزرستان میں آپریشن کے دوران کالیدم ٹی ٹی پی کا سرگرم رکن پیر اور اصد ہلاک ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر جنوبی وزرستان کے علاقے لدہ میں آپریشن کیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد ہلاک ہوا مارج آنے والے دہشتگرد کی شناخ پیر اور اصد کے نام سے ہوئی جو دو ہزار چھے سے کالیدم ٹی ٹی پی گروپ کا سرگرم رکن تھا ہلاک دہشتگرد پہلے بیت اللہ محسود اور اس کے بعد حکیم اللہ محسود گروپ کا حصہ رہا ہب میں جاری شہدائی پولس فوٹبال ٹورنمنٹ کے دوران گراؤنڈ میں دھماکا ہو گیا دس افراد زخمی ہوئے میچ کے دوران ہونے والے دھماگی کی آواز دور دور تک سنی گئی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی لزبیلا اور بوم ڈیسپرل سکارٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ایس ایس پی لزبیلا تاریخ الہی مستوئی کے مطابق بم دیوار کے قریب تماشائیوں کے لیے بنی سیٹ میں نصب کیا گیا تھا وزیر داخلہ بلوچستان زیالوہ لانگوں نے فوٹبال سیڈیم میں دھماکے کی مضمت کی ہے اب بات کریں گے کراچی کی جہاں کی فوٹ پانچ پر فلاہی قبضہ ہو رہا ہے جی ہاں فلاہی قبضہ اور قبضے کے لیے زیادہ جدوجہد بھی نہیں کرنی پڑتی یہ کام بہت آہی آسانی سے ہو جاتا ہے ہمارے نمائندے شاہ نواز علی قادری نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں فتبال اس لیے بنائی جاتی ہے کہ سڑک پر چلنے والے یہاں محفوظ طریقے سے سفر کر سکیں چورنگیہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں لیکن فلاہی اداروں کے نام پر ان جگہوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے یہ قبضہ کیسے ہو رہا ہے چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کڑسیاں میز ایک کاؤنٹر اور فلاہی ادارے کا نام یہ چار آناسل ہوں تو آپ کراچی میں کہیں بھی ڈیرہ ڈال سکتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مصروف چوراہا ہو سروس روڈ ہو انہوں کے نیچے کی جگہ ہو یا کوئی سرکاری زمین سوراب گھڑ ہو گلستان جہور ہو صدر ہو لیاکتابات فلاہی اداروں نے دسترخانوں کے نام پر قبضے پکے کر لی ہیں عوام سے خطیر اندار ملنے کے باوجود زمینوں پر قبضے کا سوال ان اداروں کو بہت ناگوار گزرتا ہے سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر ہم نے نمائش چورنگی والا دسترخان ہٹا دیا جہاں کی ہمیں اپروول مل جاتی ہے کہ فلاہی ادارے کی زمین اور وہ اجازت دی رہی ہے ایسا ہی دسترخان لگانے والے ایک اور ادارے سلانی ویلفر ٹیسٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پچانوے فیصد مناکز تو اپنی خریدی ہوئی یا قرائے پہ حاصل کی گئی جگہوں پر قائم ہے الحمدللہ اداروں کا ہم یقین رکھتے ہیں اداروں کی بات مانتے ہیں اس وقت پورے کراچی میں ہم نے نائنٹی فائف پرسنٹ اپنے دسترخان سلانی کی رینٹڈ شاپس یا اونڈ شاپس میں ٹراسٹر کر دی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں مل رہی تو وہاں ہمیں حکومت ٹیمپریڈی آلاو کرتی ہے کہ ہم ٹائم پہ کھانا کھلائیں اور وہاں پہ سلے جائیں ایسی بہت ساری کارچی جگہیں ہیں کراچی میں چوراہوں خود پاتھوں اور پولوں کے نیچے سب سے زیادہ تجاویزات جس ادارے کی نظر آتی ہیں وہ ہے چیپا ویلفر ٹرس کہیں دسترخان کہیں صدقے کے بکروں کا اعتمام اور کہیں پورے پورے دفاتر کا قیام ان قبضوں کے حوالے سے ہم نے چیپا فاؤنڈیشن سے کئی بار کوشش کی کہ باکپ مل جائے لیکن ہر بار چیپا فاؤنڈیشن کی جانت سے مقف دینے سے گریز کیا گیا شہر کے سب سے نمائیہ فلاہی دارے ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سروس روڈ فتپات پر قبض جمعنا مناسب نہیں ان کا ادارہ اسی وجہ سے ایسی جگہوں سے اپنی سرگرمیاں ختم کر چکا ہے گومنٹ نے کافی سختی کیوئی ہے کہ فتپاتوں کو نہ گھیرا جائے تو وہ اچھی چیز ہے اور ہم اس میں ساتھ ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ہم اپنی جگہوں پر کھلا رہے ہیں لیکن جہاں پر بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے تو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم چلاتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم جگوں پر قبضہ کر کے لنگر خانہ نہ چلیں اس سے پھر حادثات میں اضافہ ہوتا ہے لوگ پھر فتپاتوں کی بجائے وہ سڑکوں پر چلتے ہیں اور پھر ان کو گاڑیاں مار کے جاتی ہیں اور انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں شہر کے ایک اور فلاہی دارے الخدمت فاؤنڈیشن کا دسترخوان بھی پل کے نیچے نظر آیا مگر ان کا موقع ہے کہ وہ صرف کھانے کے وقت آتے ہیں اور اس کے بعد جگہ خالی کر دیتے ہیں دیکھیں الحمدللہ ہم تو اپنے ساتھ سے سیٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ آئے ساتھ سترا کھانا کھلایا لوگوں کو دسترخوان بچھایا کھانا نہ اٹھا کے چلے دیے چل گئے ہم یہاں پہ نہ بیٹھتے ہیں نہ قبضہ کرتے ہیں بلکہ آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف ہم نے اپنے پیسوں سے یہاں پہ پودے لگایا ہیں اب انشاءاللہ ہم یہاں پر ایک پاؤنٹن لگانا بھی چاہتے ہیں علماء کہتے ہیں کھانا کھلانا سواب کا کام ضرور ہے مگر یہ کام سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے اور چلنے والوں کا راستہ روک کرنا شرعی طور پر درست نہیں قبضے کی جگہ پر سڑک روڈ یا کسی پارک یا کوریڈور یا راستے میں مستقل طور پر دوسروں کو کھانا کھلانا یہ درست اور شرعان جائز نہیں ہے شہری کہتے ہیں کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے مگر اس کے لیے فتباد اور راستے بند کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تاریخی کار مختلف ہونا چاہیے ایسے ٹریفک بھی بلوگ ہوگی اور لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بندہ فلائی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ جہاں پر اتنا کام کر رہا ہے ادالتی اکامات کے بعد کچھ مقامات سے فلائی داروں نے قبضہ تو ختم کیا مگر اس کے بعد شہر کی دوسری جگہوں پر پہلے سے زیادہ زمین گھیر کر اپنے مراکس بنا لیے کیامرا ٹیم کے ساتھ شانہ ودلی قادری سما کراچی وفاقی حکومت نے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، گجنوالا جہلم اور بہاول نگر میں امن عمان کے صورتحال برقرار رکھنے کے لیے رینجرز تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزیر فباہ چہدری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ریاست پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے کبینہ نے امن عمان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف شہروں لاہور، ایڈرپنڈی، اکرمان، جہلم بہاول نگر میں رینجرز کی تائناتی کی منظوری دی ہم اپنے فیصلے جو ہیں وہ گروہوں پہ نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی پارٹی کو کسی بھی جو گروپ ہے اس کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکتے کرونا وائرس نے ایک دن میں مزید ایک سو اٹھارہ افراد کی جان لے لی چار ہزار تین سو اٹھارہ نئی کیسز رپورٹ ہوئے، مصبت کیسز کی شرع آٹھ آشاریا پانچ چار فیصد ہو گئی کرونا کی تیسری لہر کا حلاقت خیز دن چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ امواد ایک سو اٹھارہ افراد لکمہ اجل من گئے پنجاب میں چوہتر، ٹیبر پختونخواہ میں بتیس اور اسلامباد میں چھے امواد ہوئیں، آزاد کشمیر میں چار جبکہ بروچستان میں دو افراد جابہ پاکستان میں کرونا سے مجموعی حلاقت پندرہ ہزار چھے سو انیس ہو گئیں نیشنل کمانڈین آپریشن سینڈر کے مطابق مزشتہ روز پچاس ہزار پانچ سو بیس کرونا ٹیس کیے گئے، چار ہزار تین سو اٹھارہ افراد میں وائرس کی تصدیق ملک میں فال کیسز چھہتر ہزار چونتیس تک جا پہنچے، پاکستان میں اب تک مجموعی طور پر سات راکھ انتیس ہزار نو سو بیس کرونا کیسز سامنے آ چکے ہیں ملک میں کرونا کے پھیراو کی شرعہ آٹھ شریعہ پانچار فیصد ریکارڈ پانچ ہزار چوبیس مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ملتان میں اکاسی فیصد لہور اسی، گجرہ والا اٹھاسی اور اسلامباد میں باون فیصد وینٹی لیٹرز پر مریض موجود ہیں وفاقی وزیر اسد عمر نے عید کے بعد تمام پاکستانیوں کو ویکسینیشن کا اعلان کر دیا کہا عوام نے عید شاپنگ کرنے کے دوران احتیاط نہ کی تو سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گے وابا کے پھیلاو کے اندر ذرا تیزی آ رہی ہے لوگوں نے حفاظت کی انتظامیہ بھی لگتی ہے کہ تھوڑی سی تھک گئی رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ہے لوگوں کی عبادت بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے عید کی شاپنگ ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ اس وقت بھی وابا بڑے لیول کے اوپر ہو لوگوں کیلئے پھر اس سے مشکل پیدا ہوگی تیرہ لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے روزانہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہیں کوشش یہ ہوگی عید کے بعد ہم اس تعداد کو بڑھا کر ڈیڑھ سے دو لاکھ روزانہ تک ہم لے جائیں عید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تمام پاکستانیوں کے لیے ہاروی ترویم ہمارے دل کے بڑے قریب اور آپ کو پتا ہے کن کے بہت قریب ہے کڑی تنقید کی ہے وفاقی حکومت کی جس کے آئینی ذمہ داری نہیں ہے جس کی اپنی آئینی ذمہ داری ہے اس نے ابھی تک ایک ٹیکہ نہیں لگوا ہے وہ اور بات ہے کہ وفاق کے دیئے وے ٹیکے انہوں نے اپنے تمام لیڈرز کو چاہے وہ کسی عمر کے بھی ہوں ان کے بچوں کو ان کے ڈرائیوروں کو خانساموں کو سب کو لگا دی صدر پاکستان نے وزیراعظم پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا میری ابھی تک باری نہیں آئی مجھے ٹیکہ نہیں لگاوا ہے نہ میری بیوی کو لگا نہ میرے بچوں کو لگا ہے اٹھارہ ہزار سات سو لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے پرائیوٹ سیکٹر سے جو آئی ہے تیرہ لاکھ لوگوں سے زیادہ کو ویکسین لگی ہے سرکاری مفت کے اندر اور آپ جانئے کہ سندھ حکومت کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں پانچ سال کے دوران چوالیس فیصد سکیمز غیر میاری قرار دے دی گئی ہیں بات کریں گے اپنے نمائنے خصوصی منصور مغیری سے کون کون سے یہ منصوبے تھے منصور سیسے دیکھیں مختلف بڑے محکمے جتنے بھی ہیں سندھ گورنمنٹ کے تقیبہ ان پہ جو آنا سندھ حکومت کے اپنے ہی جو محکمہ ہے انہوں نے ریپورٹ جاری کی ہے جس میں دو سالوں میں بتایا گیا ہے کہ چوالیس فیصد جو ترقیاتی سکیمز ہیں وہ غیر میاری اور غیر تسلی بخش ہیں پلانکان ڈیویرمنٹ ڈیویرمنٹ کی جانت سے جو کتاب شائع کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ دوزار اکٹارہ انیس تک سات سو نو ملین بلین روپے جاری ہوئے چیس سو نو عرب روپے خدچ ہوئے جس میں دو سو سلسل عرب روپے بنتے ہیں تیوالیس فیصد کے حساب سے جو غیر میاری طور پر کام کرایا گیا ہے جس پہ پی این ڈی نے انگلی اٹھا دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جن محکموں نے غیر تسلی بخش کام کرایا ہے ان کی افسرام کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا کراچی کی ہول سیل مارکٹ جوڑیا بازار میں رمضان سے ایک دن پہلے ہی چینی کی قیمت کو آگ لگ گئی ریپورٹ کریں گے رزوان عالم کراچی میں چینی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول رمضان کی آمد کے ساتھ ہی فی کلو قیمت میں چھے روپے اضافہ ہو گیا جوڑیا بازار میں سو کلو چینی کی بوری چھے سو روپے مہنگی ہونے سے نو آزار چھے سو روپے کی ہو گئی ہول سیلر کہتے ہیں چینی کی سپلائی میں نوائے کمی آئی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے خوف سے چینی کے ڈیلر مارکٹ کا رخ نہیں کر رہے جوڑیا بازار میں عام دنوں میں سولہ ٹرک چینی کے آتے تھے جن کی تعداد کم ہو کر اب چار رہ گئی ہے کیمرمین محمد کامران کے ساتھ سید رزوان عالم سماد کراچی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم ملاوٹ اور ناب طول میں کمی کیا کرتی تھی اس لیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا پی سی بی نے عمر اکمل کی جرمانہ معافی کی درخواست مسترد کر دی قادر خاجہ کی ریپورٹ دیکھئے چھوٹے اکمل کی بڑی مشکلات پی سی بی کا جرمانہ معافی اور اقساط کرنے سے صاف انکار عمر اکمل نے عالمی سال سے عدالت کی طرف سے آئیت 42 لاکھ 50 ہزار جرمانے کی معافی یا اکساط کرنے کی درخواست پی سی بی کو جمع کرائی عمر اکمل نے ٹیکس ریٹرن اور بینک اکاؤنٹ تفصیلات جمع کروائی جس کی جانش پڑتال کے بعد ترخواست مسترد کر دی گئی عمر اکمل کی سزا مکمل ہو چکی جبکہ جرمانے کی ادائیگی اور ری ہیپ پروگرام مکمل کرنے کے بعد ہی کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے قادر خاجہ سما لہور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی